سب سے پہلے میں نے یہ والا پیس لگانا ہے کیونکہ ہم ٹکڑے لگا رہے ہیں ہمارے پیس ٹکڑے کو بھی میں یہاں دوستو آج ہم سیکھیں گے جو ہم گھر میں ٹائل لگواتے ہیں اگر سے ہم نے پورے گھر میں ٹائل لگوائی ہے اور ہماری ٹائل بچ گئی ہے تو اس ٹائل کو ہم کیا کریں گے جو آپ کے محنت کے پیسوں سے ٹائل آپ نے لی ہے اس کو آپ کہاں استعمال کریں گے ویڈیو بہت ہی امپورٹٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج ماں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے ٹکڑے بچ گئے ہیں اور اس کو آپ کہاں استعمال کر سکتے ہیں اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں دوستو مائے عبدالقادر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیک آل ٹیکہ دار اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میری ویڈیو کو لائے کو چینل کو سسکرائب کر کے دوستوں گزہ شیئر کریں جو بھائی ہے میری ویڈیو دیکھے وہ کام کرنا سیکھ سکے فیس بک پہ بھی آپ مجھے فولو کر لیں سیم نام ہے ٹیکنیک آل ٹیکہ دار ہاں ایک چیز آپ کو بتا دوں ایت پہ میرے ویلوگ آنے والے آپ بھائیوں نے ضرور دیکھنے تو زیادہ وقت نہیں لیتا ہے چلتے ہیں ویڈیو کو طرح جناب یہ کچن کے جو کیبنٹ ہوتے ہیں نا یہ جگہ بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ اس کے آگے آ جاتا ہے فریم اندر کا ایریا پورا چھپ جاتا ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی ٹکڑے ہیں آپ نے ان کیبنٹ کے اندر لگانے اب ان کو کیسے لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک طریقے کہ طریقے کے ساتھ آپ کس طرح ٹکڑے لگا سکتے ہیں کہ خوبصورت لگیں وہ پتہ بھی نہ چلے اور اوپا سے برابر آئیں تو جناب ویڈیو بہت ہوتا ہے آج آپ نے ضرور دیکھنا اس ویڈیو کو میں آپ کو مکمل یہ کیبنٹ لگا کے دکھاؤں گا تو جی جتنے ہمارے پاس ٹکڑے تھے ان کے ہم نے سائس کر لیا اسکارڈنگ کے پیس بنا لیے یہ بنا لیے وہ بنا کے رکھیں یہ آپ کا صرف وقت بچانے کے لیے میں نے آپ کو کاٹ کی نہیں دکھایا جہاں پہ ہماری سب اور ٹائل آ رہی تھی وہاں اتفاقان ہمارے پاس دوست پیس پڑے تھے اس کے ہم نے چار انچی پیس بنا دیا اسکارڈنگ کے باقی جہاں پہ ہمارے چڑائی کے آ رہے ہیں تو وہاں ہمارے چڑائی کے لگ جائیں گے جیسے یہ ہے جو دیواریں ہماری یہ دو ہیں ان دیواروں کے ساتھ ملا گیا نا ہم نے پھٹی لگا دی اس کے ساتھ ملا کے لگا دیں گے تو ہمارے آسانی کے ساتھ پیس لگ جائیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں میں آپ کو ایک اتفاقی دکھا رہا ہوں اسی طرح پھٹی کو ہم آگے کریں گے اور یہاں پہ پھٹی کے ساتھ ملا کے مال ڈال دیں گے یہ ابھی ہماری دو انچی پھٹی ہے چڑائی میں اسکارڈنگ ہماری چار انچی ہے پہلے ہم نے یہ بنایا تھا پھر ہم نے یہ بنایا اب ہم بنانے والے ہیں اس کو اس کو بھی ہم ایسے کریں گے پھٹی کو آگے کریں گے کیونکہ ہماری یہ والی جو سیدھ ہے نا یہ دلکل سیدھی ہونی چاہیے تب ہی تو ہماری سکت ہوتی آئی جی ویور اب ہم یہ کریں گے جو ہم نے پھٹی لگائی تھی اس پھٹی کو ہم سائیڈ پہ ہٹا دیں گے کیونکہ اب ہمیں لگانی ہے اسکارڈنگ اب اسکارڈنگ کیسے لگائی جاتی ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کروں آپ کو پریکٹیکل سمجھا ہوں ایک ایک چیز دکھا کے سمجھا کے کروں کہ جو بھائی میری ویڈیو آ کے دیکھے وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے اور کچھ نہ کوش سیکھے کچھ نہ کوش تو میں کہہ رہا ہوں لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو کام میں کر سکتا ہوں وہ میرا دیکھنے والا بھی کرے اس طرح آپ نے چیٹ لگانی ہے اسکارڈنگ کے اوپر کہ جب ہم لگائیں گے یہ والی اسکارڈنگ تو کیا ہوگا جو ہم نے مال لگا ہے اس کے ساتھ یہ گریپ کرے گی چٹھا ہم نے لگا لی تھی اب ہم اس کو اٹھا کے فٹ کر لیں گے اور اس کو ہوتوڑی کے مدد سے ٹھوکیں گے کہ ہماری جو یہ اسکارڈنگ ہے یہ بالکل فٹ بیٹھے اور اس میں کوئی ایشو نہ آئے اور بعد میں ہم کیا کریں گے کہ اس کے سامنے پھٹی بھی ملائیں گے کہ ہماری یہ لائن ہے یہ بالکل سیدھی رہے میں یہ والا پیش لگانے لگاؤں تو اس کو بھی اسی طرح سے سیمنٹ میں نے لگا لیا ہے اس کو اس کے ساتھ رکھیں لیکن اس کی لائن کا خیال کر کے اس پیش کو بھی بھوک لوں گا اب آپ نے پتے کیا کرنا ہے ہم نے اسکارڈنگ لگا لی اب ہم نے اس کو کرنی ہے سیدھی سیدھی کیسے کرنی ہے ہمارے پاس یہ فٹی ہے آپ دیکھیں اگر کیمرمنٹ دکھا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے اس فٹی اس کے ساتھ اس کو سیدھا کر لینا ہے ایسے بلکل سیدھ ہونی چاہیے ہر طرح جیسے یہ ہم نے لگائی ہے یہ بھی ہم نے سیدھ کری ہے یہ لگائی ہے تو دیکھو پٹی رکھی ہے ہم نے سیدھا کیا یہ لگانے تو اس کو بھی ہم نے پٹی کیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جنا پٹی کو اس کے ساتھ ایسے رکھ دینا ہے ایسے اس کے ساتھ ملا دینا ہے اس کو ملانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے مال اس کے ساتھ لگا لینا ہے تھوڑا سا نیچے رکھ کے اچھا ایسے ہم نا سیدھا کرتے جائیں گے ایسے لگاتے جائیں گے اب آگے کا پروسٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتا ہوں لیکن اس میں لوگ آپ کو پورا دکھائی نہیں رہے ہوتے پورا سکھائی نہیں رہے ہوتے یعنی کہ ایک ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ آئے ہیں میری ویڈیو پہ آئے کچھ نہ کوئی سیکھ کے تو جائے نا وقت زائے تو نہ کریں میرے چینل پہ آکے اب ہم نے اس طرح مال ڈال دیا اگل آج جو ہے نا وہ اس سے زیادہ امپورٹٹ ہے اب آپ نے یہاں پہ سمجھنا ہے یہ ہے ہمارا پانی والا ایریہ تو پانی والے ایریہ میں جو ہوتا ہے ڈرینگ میں ہمیں ڈھلان دینا ہوتا ہے تو ڈھلان ہم کیسے دیں گے بہت سو مشتری کیا آگاتے ہیں جب ٹیل لگاتے ہیں اسکارڈنگ لگانے کے بعد تو ٹیل اوپر سے لگا دیتے ہیں تو یہاں سے سامنے سے وہ بری لگ رہی ہوتی ہے آپ نے سمجھنا ہے بات کو ہم نے کرنا ہی چاہے ہم اس کو اندر پانچ کریں گے کہ اوپر ہمارا فریرم آئے ہماری صرف اسکارڈنگ دیکھیں ٹیل اگر ہم نے لگا یہ تو وہ اندر ہی پانچ ہو جائے ہمیں نظر ہی نہ آئے کسی کو تو خوبصورتی کہتا ہے کام کرنا کام تو سب کرتا ہیں لیکن سمجھ کی کرنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس پیس کو اس کے اندر سے ہم ٹھیا لگائیں گے ایسے تھوڑا سا ہم نیچے رکھ دیکھے کینکہ ہم نے نیرو بھی ڈالنا ہے تو سی میڈ بھی اس کے اوپر چٹ بھی لگانی ہے پیس کے اوپر تو ہمارا جو پیس ہے وہ اوپر نہ آ جائے ادھر سے ہم نے ٹھیا لے لیا اس کے بعد ہم آگے سے ٹھیا لے گے آخری والے پیس سے تو وہاں پہ بھی ہم نے سیم پروسس کرنا ہے اس پیس کو رکھنا ہے اس کے اوپر ہم نے پھٹی رکھی پھٹی کے اوپر ہم نے رکھا تو اس کا کیا ہے ہلکا سا ہمارا ڈالان پیچھے کی طرف جا رہا ہے آپ سمجھ رہو نا پیچھے کی طرف اب آپ سوچ رہوں گے پیچھے کی طرف تم جا رہا ہے تو بھائی یہ پانی والا ایری ہے ہم اس میں دیں گے ڈالان کہ سارا پانی کہیں پہ بھی گھرے نا اس پوائنٹ کے اندر آئے بھار نہ آیا اگر بھار آئے گا تو پھر فائدہ نہیں ہے کیونکہ پانی والے ایریے کا پانی پانی کے اندر جالی میں جانا چاہیے تو ہم نے اس کو نیچے کر دیا اچھا یہاں پہ بھی ہم نے پھیا بنا لیا وہاں پہ بنایا تھا یہاں پہ بنا لیا اسی طریقے سے ہم یہاں رکھیں گے پھر اس کے اوپر فٹی رکھیں گے فٹی رکھ کے لیویل چیک کریں گے کہ اس کا ڈالان ادھر تو نہیں آ رہا تو یہ بھی ڈالان تھوڑا سا پیچھے ہی جا رہا ہے آجا اب ہم نے کیا کرنا ہے جو وہ والا ٹھیے لگایا اس سے اور اس والے ٹھیے سے فٹی کو ملا کرنا ہے اس کو ہم نے سلطہ کر لینا ہے لیکن یہ تو ہماری آگئی بلکل لیویل میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا جو ایری ہے نا اس کو اپنے ڈالان کر دینا کیونکہ آپ دے رہیں ڈالان اس میں اچھا اب آپ لیویل رکھ کے چیک کریں گے کہ کیا واقعی میں ڈالان ہمارا آ رہا ہے تو یہ بلکل صحیح اگر یہ کمران قریب سے آپ کو دکھا ہے تو آپ دیکھیں لیویل کو ڈالان ہمارا ادھر آ رہا ہے اب ہم اندر سے بھی رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہاں سے بھی صحیح ہے اچھا ہم نے وہاں پہ فٹی مار لی دی اب ہم اس ڈیڑھ روٹے کے ساتھ اس کو بھی سیدھا کر لیں گے کیونکہ ہم دیکھتیا سنٹر میں بھی بنایا ادھر بھی بنایا اس طرح بھی بنایا تو اب ہمارا ڈیڑھ کو جیسے یہ سیدھا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس اتنی پھٹی ہے لمبی تو اس پھٹی کے ساتھ آپ سیدھا کر لیں اچھا اس والے ایریے کو ہم نے پلاسٹر کر دیا اب ہم اس والے ایریے کا پلاسٹر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا پانی کا ہی نہیں تو اس طرح ہم آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس والے خانے کو کس سیدھا کرنا ہے پلاسٹر کرنا ہے اب ہم نے اس والے ایریے کو جو ڈھلان دیا تھا تو یہ والا جو ہمارا ایریہ نا اس کو ہم نے بلکل لیویل میں رکھا کیونکہ کوئی در پانی کا کام نہیں ہے اس میں صرف ہم نے ڈھلان دیا باقی ہم جتنے بھی بنائیں گے سب ہم لیویل میں رکھیں گے ڈھلان کسی میں بھی نہیں دیں گے اب ہم لگانے والے ہیں اس کو پر ٹائل تو ہم نے پہلے نیرو ڈال لینا ہے نیرو ڈالنے کے بعد پھر ہم لگائیں گے پیس کیونکہ ہمارا پلاسٹر تھا تازہ سب سے پہلے میں نے یہ والا پیس لگانا ہے کیونکہ ہم ٹکڑے لگا رہے ہیں ہمارے بڑا پیس پڑھاتا ہے بڑا ٹکڑا تو ہم اس کو لگا لیتا ہے اس پہ میں نے سیمنٹ لگائے نیرو ڈالا تھا اب اس پہ پر سیمنٹ بھی لگائے اس کو رٹ کے نہ میں بڑا بہ ٹھوک لوں گا اچھا اس ٹکڑے کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹکڑا تھا اس کے بھی میں نے سیمنٹ لگا لی یہ یہاں کے لیے بنایا تھا بلکل فٹ بیٹھے گا یہ تو یہ پیس آگیا ادھر اور سامنے سے پھٹی ملا کے نا ایسے سید دیکھوں گا کہ کہیں میری سید آؤٹ تو نہیں یہ پیس لگا تھا جو پیس لگائیں تو یہ ساڈن ڈبنے کے وجہ سے آؤٹ ہوتا تھا اس کے بعد ایک اور ٹکڑا وہیں بنایا ہے اس جگہ پہ یہ فٹ بیٹھے گا تو اس ٹکڑے کو بھی میں یہاں لگا لیتا ہوں ماشاءاللہ اب یہ ہمارا ایک ٹکڑا رہتا ہے وہ بھی ہم نے تیار کیا ہوا ہے تو لگی ہاتھ میں آپ کو یہ بھی لگا کہ دکھا دیتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو تھلہ ہے ہماری زبان میں چبوٹرا بولتے ہیں آپ کی زبان میں تھلہ بولتے ہوں گے کسی زبان میں کیا اس ٹکڑے کو بھی میں یہاں اس کے ساتھ ملا کے لگا لیتا ہوں تو جناب میرا ہو گیا ہے تھلہ کمپلیٹ بلکل ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے فینلی ویور جو ہمارے کچن کے چبوٹ رہتے ہیں ہماری زبان میں اور آپ کی زبان میں تھلے ہوتے ہوں گے یہ ہم نے کمپلیٹ کر دیئے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح ہم نے سارے ٹکڑے جوڑے اور وی اے پی قسم کا بنا دیا صاف سترہ دیکھیں اور یہ جو ہم نے اسکارڈنگ چارنج کی لگا یہ اس کے بلکل برابر اس کے اوپر ہم نے نہیں رکھا اب جب فریم لگیں گے تو یہ بلکل صاف سترہ دیکھے گا دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح وی اے پی قسم کا ہم نے کام کیا ہے اور ایسا کام آپ بھی کر سکتے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹکڑے بچے ہیں آپ کے گھر میں آپ نے کام کر باتروم لگوائیں فرش لگوائیں کوئی بھی ٹکڑے بچے ہیں تو آپ کچن والے ایریے میں ان کو استعمال کر سکتے اور استعمال بھی ہو جائیں گے اور جب کیبنٹ لگیں گے تو اندر کا ایریہ صاف بھی ہو جائے گا تو جناب آپ کو ویڈیو میری کیسی لگتی آپ کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اور یہ بھی بتایا کریں گے آپ کس کس ایریے سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کو شیئر کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ